تو ہیلو دوستوں اسلام علیکم ایک طرف ہیں وہاب ریاض دوری طرف ہیں شرجیل خان میچ میں کافی مزا آنے والا ہے ہیر وی گو بڑیہ شوڈ یہاں پہ سٹھیک یورکر کا پریاس کیا ایک سو اٹھالیس کرومیٹر پر آور کی رفتار سے ڈالی گئی ہے گیند لیفٹ آم بولر کافی یہاں پہ آر آسانی سے کھلتے ہیں شرجیل خان دیکھتے ہیں آج کس طرح سے کھلتے ہیں جی نہیں یہاں پہ آپ گیند بازی نہیں کر سکتے کیونکہ شرجیل خان کا یہ کافی سٹرونگ زون ہے لیک سائٹ کی جانے چار رنس یہاں پہ جوڑ لیجئے شرجیل خان کے خاتے میں کیا یہاں پہ وہاب ریاض گو آڑے آتوں لے سکتے ہیں شرجیل خان دو گیندوں پہ چار رنس آلریڈی آ چکے ہیں باؤنسر کا پریاس ضرور کیا لیکن سیدھے بلے کے ساتھ چار رنس اور خوبصورت شوٹ یہ کافی بڑیہ شوٹ ہے یہ کرکٹنگ شوٹ ہے خوبصورت تو بیک فٹ پہ گئے آگے والا پاؤں آگے نکالا اور صرف گتی کا یہاں پہ استعمال کیا دوستو اگر یہ شوٹ پسند آیا تو وہاب ریاض کے لیے چینل کو سبکرائب کریں ہیر وی گو ایک بار پھر سے تیار کیچ روپ کیچ روپ کیچز ونڈا میچز وہاب ریاض نے اپنا کام بلکل کر دیا تھا لیکن یہاں پہ فلڈرز نے ساتھ نہیں دیا اور یہاں پہ یہ وکٹ کافی مہنگا ثابت ہو سکتا ہے وہاب ریاض کافی ناخش جاتے ہیں کہ شرجیل خان بلکل حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں لیجئے بھائی کیچز چھوڑیں گے تو اسی پرکار کے شوٹ دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ شرجیل خان جیسے بلے والا جب تک وکٹ پہ موجود ہوتے ہیں بولرز کے لیے خطرے کی گھنٹی بچتی رہتی ہے کیونکہ کچھ بیٹسمن ورلڈ میں ایسے ہیں کہ بھائی وہ صرف بڑے شوٹ سی خیلنا پسند کرتے ہیں تو کیا آخری گھنٹ پہ بھی لگائیں گے شوٹ لیجئے بلکل گلت گھنٹ بازی یہ گلت شوٹ ہے بلکل یہ گلت گھنٹ ہے جس پہ بڑی آئی ہے شوٹ ہے اور کی ہوئی سمات تھی تمیم اقبال یہاں پہ سپننر کو لائے گیا یہاں پہ وکار شکیل کو جلتی لائے گیا دیکھتے ہیں کیا یہاں پہ پریشان کر سکتے ہیں گوگلی کا پریاز پیٹ سے گھنٹ رکھ رائے اور ہوا ہے یہاں پہ ڈوٹ باز تو تمیم اقبال یاد رہے کافی بڑی آئی سپننرز کو کھیلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا یہاں پہ سپن کو اچھا کھیل پاتے ہیں یا نہیں سیدھے بلے کے ساتھ کھیل ہیں دو بولیں تو ڈوٹ یہاں پہ ہو چکی ہیں کیونکہ جانتے ہیں کہ اولیٹی سولہ رنس پہلے آور میں آ چکے ہیں تو تھوڑا سا یہاں پہ سنبھل کے کھلنا پڑے گا اچھی شروعات یہاں پہ سیدھے بلے کے ساتھ بیچے فیلڈر موجود ہیں فسایا ضرور تھا لیکن ٹائمنگ رہ گئی بڑیا اور یہ شوٹ جائے گا بیٹسمن کے فیور میں بلکل فیلڈر کے سر کے اوپر سے چھے رن تو یعنی کہ پلیننگ کے مطابق یہ گینس کی گئی تھی لیکن شاکر تمیم تھوڑا سا اچھا کھیلنے میں کامیاب ہوئے تو اس آورک میں چھے رنس آرڈی آ چکے ہیں اب تھوڑا سا فیلنگ میں چینجنگ کی گئی ہے دیکھتے ہیں کس طرح کی گینس باز ہی کرتے ہیں نہیں 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 چھوٹی گینس جس کا یہاں پہ اٹھایا بھرپور فائدہ اور گینس کو بھیج دیا ہے چھے رنس کے لیے یہ تو بلکل سلوٹ میں دیتی لیفٹ اینٹ بلے باز کو آپ لیفٹی بولر لگا کے بھار کی طرف گینس کریں گے تو بھائی یہی ہوگا یہاں پہ کامیادہ بھگتنا پڑے گا بولرز کو تمیم اقبال بیک ٹو بیک سکسز یہاں پہ لگاتے ہوئے پہلے شرجل کان اس بار تمیم اقبال دوستوں اگر ویڈیو پسند آ رہا ہے تو بھائی کا چینل ضرور سبکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو بھی دبا دینا تمیم اقبال ایک بار پھر سے سیار نہیں اس بار ٹائمنگ بڑیا نہیں ہے اس بیر فلٹر نیچے موجود ہیں کوئی گلتی نہیں کریں گے اور پویلین کی راہ دکھائی یہاں تمیم اقبال کو جس وجہ سے ان کو لائے گیا تھا بلکل دو باؤنٹریز ضرور لگیں لیکن اگر آپ دو باؤنٹریز سکھا کے تمیم اقبال جیسے بلے باس کی بکل لیتے ہیں تو یقینن کافی مزا آنے والا ہے میچ میں تو بھائی آزم خان کیا ہی اس ویڈ میں ان کی پرفومنٹس رہی ہے دیکھتے ہیں پہلی گیند کا سامنا کریں گے اب شرجیل خان بھائی ان کو فرق نہیں پڑتا سامنے اسپنر ہو یا کوئی بھی ہو یہ اپنے شورٹس کلتے ہیں چار رنس کے ساتھ آور کی ہوئی سمامتی شرجیل خان پہنچے ہیں 20 رنس پہ جاتے جاتے بھائی کا چینل ضرور سبکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو بھی دبا دینا